عالمی سرمایہ کار ابراج گروپ اور اس کے پاکستانی سربراہ عارف نقوی کے حوالے سے برطانیہ میں شپنے والی ایک نئی کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین سے مخاسمت کے باعث کراچی الیکٹرک کی چینی ادارے شنگھائی الیکٹرک کو فروک روکنے کے لیے ابراج گروپ کے خلاف ایک منظم سازش کی امریکی انویسٹرز اور تبکی امریکی انتظامیہ اور والسٹریٹ جنرل کے مبجنہ کٹچوڑ کے باعث نہ صرف ابراج گروپ زوال کا شکار ہو گیا بلکہ سن 2019 میں عارف نقوی کو برطانیہ میں گرفتار کر لیا گیا اور اب امریکی حکومت انہیں اپنے ملک لے جا کر مقدمہ چلانے کے لیے پرتول رہی ہے یاد رہی کہ برطانیہ میں میٹرو پولیٹن پولیس نے ابراج گروپ کے سربراہ عارف نقوی کو سرمایہ کاروں سے دھوکہ دہی کے الزامات میں 12 اپرل سن 2019 کو لندن کے ہیتھرو ائرپورٹ سے گرفتار کیا تھا عمران خان کے قریبی دو سنجھ جانے والے عارف نقوی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کے سب سے بڑے شراکت دار رہی ہیں دو سال قبل عارف نقوی کے ساتھ ہی عبدالودود کو بھی امریکہ میں گرفتار کیا گیا تھا دونوں پر پروسیکیوٹرز نے الزام آیت کیا ہے کہ انہوں نے ہزاروں ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کا غلط استعمال کیا امریکہ کے سیکیورٹی ایکچینج کمیشن کی شکایت پر یہ کائروائی کی گئی تھی عارف نقوی اپنے خلاف الزامات کی تردید کر چکے ہیں کہ انہوں نے عبراج ایکویٹی سے فرنڈز کو ٹرانسفر کر کے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے امریکی حکومت ایکویٹی فرم بیٹھ جانے کے سلسلے میں لندن سے ان کی حوالگی چاہتی ہے تاہم ابھی تک برطانیہ انہیں امریکہ کے حوالے کرنے سے انکاری ہے برطانوی حکومت کے کنسلٹنٹ اور ماہر تعلیم پروفیسر برائن بریوارٹی نے عارف نقوی سے انٹریویو کرنے اور عبراج گروپ سے جڑے تنازیات پر تحقیق کے بعد یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے امریکی انویسٹرز اور میڈیا کے ساتھ مبینہ گھٹ چوڑ کر کے عبراج گروپ اور عارف نقوی کو مالی مشکلات سے دوچار کیا اس مبینہ سازش کا بڑا مقصد اس گروپ کی ملکی تھی کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی یعنی کے الیکٹرک کی چین کے ادارے شنگھائی الیکٹرک کو فروغ کی کوشش کو ناکام بنانا تھا خیال رہے کہ ڈانالڈ ٹرمپ پاکستان کے دوست ملک عوامی جمہوریہ چین کے ایک کھولے دشمن جانے جاتے ہیں چین دشمنی میں ٹرمپ کے اموہین اکتماع سے عالمی سطح کا ایک بڑا انویسٹر گروپ عبراج اب اپنی بقا کی جنگ لڑا ہا ہے جبکہ اس سے منسلک پاکستانی شخصیت عارف نقوی اس وقت برطانیہ میں مقدمات بھگت رہی ہیں جبکہ امریکہ بھی ان کی حوالگی کے لیے کوشاں ہیں خیال رہے کہ عارف نقوی سن 1960 میں کراچی کے ایک متوس گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے لندن سکول آف اٹنامک سے گریجوشن کی جس کے بعد کراچی میں امریکن ایکسپریس سے منسلک ہو گئے سن 1994 میں عارف نقوی نے پچاس ہزار امریکی ڈالر کی خطیر رقم سے دبائی میں سرمایہ کاری کا آغاز کیا انہوں نے پہلے دبائی میں کپولا کے نام سے کمپنی منائی اور اس کے ساتھ عبراج کے نام سے سرمایہ کار گروپ قائم کیا جو اُبھرتی ہوئی منڈیوں میں سرمایہ کاری کرنے والا پہلا گروپ تھا سن 2016 میں عبراج نے کریم کار میں بھی سرمایہ کاری کی اور دو سال بعد وہاں سے سرمایہ نکال لیا چند سال پہلے تک عبراج گروپ مشرق وستہ اور شمالی امریکہ میں سب سے بڑا سرمایہ کار گروپ تھا سن 2002 میں قائم اس گروپ کے 25 ممالک کے ساتھ ساتھ دوبائی، استمبول، میکسکو سیٹی، مومبئی، نیروبی اور سنگاپور میں ریجنل دفاتی تھے پوری دنیا میں گروپ کی 17 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تھی جس میں سن 2017 کے اختتام تک کمی آتی گئی اور یہ تین ایشاریہ 8 بلین ڈالر تک رہ گئی اور اس کی وجہ سرمایہ کاروں کی بدت مادی بنی جن میں عالمی بینک اور بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن بھی شامل ہے دونوں اداروں نے بھارت پاکستان اور ناجیریہ میں سکول اور اسپتالوں کے قیام کے لیے فنڈز فراہم کیے تھے عارف نکوی پر بڑا الزام یہ ہے کہ دونوں اداروں کے فنڈ عبراج گروپ کے اکاؤنٹ پر منتقل ہوئے جس کے بعد یہ فنڈز عارف نکوی کے اکاؤنٹ پر منتقل کر دیئے گئے اور سرمایہ کاروں کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا عبراج گروپ اور عارف نکوی سے متعلق پروفیسر بروارٹی کی کتاب میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ فنڈز کی خرد برد کا اعظام یکثر بے بنیاد ہے کیونکہ عارف نکوی نے برطانیہ کے قانونی ماہرین کا مشورے سے تمام مالیاتی امور انجام دیئے ہیں یاد رہے کہ عبراج گروپ نے سن 2009 میں ایک اشارہ چار اربو ڈالر کی سرمایہ کاری سے کے الیکٹرک کے اکثریتی شیئرز خرید کر انتظامی اختیار حاصل کیا تھا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے اس ادارے کے کم از کم 25 لاکھ سارفین ہیں اور یہ ادارہ نہ صرف بجلی پیدا کرتا ہے بلکہ بجلی کی فراہمی اور منتقلی بھی اسی کی ذمہ داری ہے عبراج گروپ نے جب کے الیکٹری کا انتظام سنبھالا تو کراچی کو بجلی کے بہران کا سامنا تھا یہ بات پھر دلچسپ ہے کہ عبراج گروپ جب مالی بہران کا شکار ہوا تو انہی دنوں یہ بات پھر سامنے آئی کہ گروپ اپنے چھاسٹھ فیصد شیئرز ایک ارب ستر کروڑ ڈالرز میں چین کی شنگھائی الیکٹری کمپنی کو فروغ کرنا چاہتا ہے جس کی کوششیں نواز سلیف کے تیسرے دور حکومت یعنی سن 2013 سے جاری ہیں پروفیسر بلیوارٹی نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ والسٹریٹ جنرل دراصل امریکی حکومت کے امام پر مسلسل عبراج گروپ کے میڈیا ٹرائل میں مصروف ہے سن 2019 میں عارف نقوی کی گرفتاری سے قبل وزیراعظم عمران خان اور شنگھائی الیکٹری کمپنی کے سربراہ میں ملاقات ہو چکی تھی جس میں عارف نقوی بھی شریک تھے کے الیکٹری کو فروغ کرنے سے قب کمپنی کو نجکاری کمیشن سے نیشنل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ مطلوب تھا جبکہ مختلف سرکاری محکموں کے کمپنی پر واجبات بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ چونکہ امریکی انتظامی کے الیکٹری کو شنگھائی الیکٹری کے ہاتھوں میں جاتا نہیں دیکھنا چاہتی اس لئے حکومت پاکستان نے اس ڈیل کو ناکام کرنے میں کردار ادا کیا پروفیسر برائن بروارٹی کے عبراج گروپ اور عارف نقوی پر لکھی کتاب بہت جلد پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی لندن کی کنسن یونیورسٹی کے وزیٹنگ پروفیسر برائن بروارٹی نے دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ابراج گروپ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اسے لندن میں واقع بائٹ بیک پابلیشنگ نے شائع کیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا